جی نمسکار میترو بہت بہت نمسکار اٹھ پٹے سوال چٹ پٹے جواب پروگرام لے کر کے آپ کے بیچ میں حاضر ہوں پھر سے اس وقت جوگا سنگھ کیسر کی تلاش میں ان کو انوائٹ کر دیا میں نے اور اب انتظار ہے کہ کب ان کا ریسپونس مجھے ملے کب آپ سب لوگوں کا پیار مجھے ملے تو ہولی کی بہت بہت مبارک بات ہو ہولی پر یہ پیارا سا کشن بھجن آپ سب کے نام پھر سے اسی قشن بھجن آپ سب سے اٹھ بہت ملے پانہ رماروال صاحب آئے ہیں رمکور محمود جی آئے ہیں نمسکار کے ساتھ پانہ رماروال صاحب نے لکھ کے بہت ہولی ہے بگ باگ کیا بات ہے واسطہ میں ہولی ہے اور دیکھیں جوگا سی قیس سر کو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آج میں جڑ نہیں پا رہے ہیں بھئی کیا بات ہے آج کیا بات ہے کیا بات ہے قیس سر ہم سے جڑ نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں جڑ پا رہے ہیں ابھی کھوچبین کی جا رہی ہے ان کا میسیج بھی اس پر نہیں دکھائی دے رہا ہے پنرہ ماروال صاحب کا میسیج آ گیا ہے چلیے جیسے کرشن کہتے ہیں کنیش بھگوان کی جائے کہتے ہیں پروگرام کو سوات میں کہنا بھول گئے تھے اس دے تو کوئی خراب نہیں ہوگا بنواری لال ماروال صاحب آئے ہیں بنواری لال ماروال صاحب نمسکار آپ کا بہت بہت سواگر اسمیتہ پی ایس جی نمسکر پرموت جی جائپوس سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں انہیں بہت بہت پناہ ان گناہیں بیتر بیتر گاہ تو نہیں سکتے سنگے تیری پار کریں گے نیار بجمن کرشن کا نیار جی روبر سنکر سر کسی بھی سر میں ہمارے ساتھ جل سکتے ہیں لیجیے بس ان کی ریکویسٹ آگئی ہے میں ابھی ان کو آپ کے سامنے وال پر لہ رہا ہوں جی کیسر میں نے آپ کو ایڈ کر دیا ہے اب آپ کنیکٹ ہو جائیے سواگت ہے پرنام بہت 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 شب کامنا آپ کا بہت بہت آبار دنے والد تھینکیو اور سبھی جرشکوں اور شروطوں کی سیوہ میں بھی میرا بہت بہت پیار اور نمسکر دیروں شب کامنا سندھر رنگ برنگے جو ہار کے لیے محمد یوسف صاحب بی کانیری سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایف سی بینک سے جڑے ہوئے ہیں آپ لون دینے کا کام کرتے ہیں لون دلوانے کا کام کرتے ہیں اگر آپ کو لون لینا ہو تو آپ محمد یوسف صاحب سے سمپر کر سکتے ہیں تلو ٹاٹو بل رام ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسی رادے لکھا آپ نے بڑا آنندہ آئے گا بڑی مستی آئے گی بڑا سکون ملے گا سرکشہ ملے گی اچھا جی کیسر آپ آج کے ہاں بڑی خوبصورت آ رہی ہے تھنکیو اندراد جاکھر سر آگئے ہیں رام رام جی اندراد جاکھر نورنگ دی سر سے رام رام تو کیسر کیسر اب میں سوال پوچھتا ہوں آج کا پہلا سوال عم پارک راوستر سے پوچھتے ہیں جادوگر اور باجیگر میں کیا فرق ہوتا ہے جادوگر اور باجیگر کے جو پہلے دو اکشر ہیں شبد ہیں اسی میں ہی انتر ہوتا ہے اور جو لانشٹ والے دو ہیں ان میں کوئی انتر نہیں ہوتا دونوں گھر ہی ہوتے ہیں واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے دونوں گھر ہوتے ہیں مگر اگر ہوتے ہیں اگر مگر نہیں ہوتے بہت اچھا جی اینی کا دوسرا سوال ہے آپ دونوں انپڑ ہوتے تو کیا ہوتا واہ بہت اچھا پرشن کیا اگر ہم دونوں انپڑ ہوتے تو ہم جیے آپ کے انگلیاں پکڑ کرے کے سکوڑ جایا کرتے ہمیں دیکھ رہے ہیں مہندر شرد پھولے جی لکھتے ہیں کہ ہولی میں زیادہ کون سا رنگ ڈالتے ہیں جو پیار سے ڈالا جاتا ہے وہ سب سے پیارا رنگ ہوتا ہے اور وہ بہت لنبے ٹائن تک اترتا ہی نہیں فرسارام اکھیاں رام رام لکھتے ہیں راجندر پرساد چوہان گل دستہ بھیج رہے ہیں اور اگلا سوال جی سر جی سوال یہ ہے انہی کا یعنی عم پارک سر کا سوال ہے میرے پاس دس چادر ہے کتنے پاؤں پساروں واہ کیا بات ہے بہت بڑیا اوہم جی بلکل صحیح ہے یہ کہاوت کہی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اتنے پیار پساریے جتنی چادر ہوئے آپ کے بعد دس چادر ہیں اور دشائیں بھی دس ہی ہیں آپ دسوں دشاؤں میں اپنے پیار پسار سکتے ہیں واہ واہ سوال کھڑے کرنا عادت نہیں مگر 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 ان کو بٹھا کے عادرمان دینا تو آپ کی عادت میں شامل ہے نا بھگراج ساریوال گول اسٹیشن سے سوال پوچھتے ہیں بال پکنے پر کالے ہوتے ہیں پیلے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ سفید ہوتے ہیں نا ان کو چاہے برجی رنگ نرنگ لیجیے بادنے بینود جلندھرا سوال پوچھتے ہیں آم ایک ریتو پھل ہے پھر بھی کئی چیزوں کو آم کیوں کہتے ہیں بہت اچھا پرشن کیا آپ نے کیونکہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس لیے جلدی خراب ہونے والی وستوں کو ہم آم وستو کہہ دیتے ہیں گوڈ کیا سٹروک مارا ٹائم پہ دے دیا گروہ استاد بڑا مجھا آتا ہے آگلہ سوال پوچھا ہے بینود جلندھرا نے ہو گیا سوال ارشاد علی پتھان کا سوال ہے چوہ بلی سے تو پتی کس سے ڈرتا ہے بیجی کیسا تو پھر گائب ہو گئے ارشاد علی پتھان صاحب کا سوال تھا اور یہ سومدہ رام دیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا سواگت ہے رام کماریوار دیکھ رہے ہیں پھر سارام انکیا ہے جی انکیا انکیا صاحب کا بہت بہت سواگت ہے اور اترام برکالی صاحب میں دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت سواگت ہے کہ صاحب کو میں پھر سے آمنتیت کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سے جڑ جائیں گے ہماری وال پر آ جائیں گے یہ آگئے آن جی میں مافیز آؤں گا بیچ میں کسی کی کول آگئی تھی اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اب میں نے دوبارہ سے جڑا ہوں آپ کے ساتھ جوائن کیا میں نے روکیسٹ بھیج گئے جی اگلا پرشن میں نے سوچا آپ در کے بھاگ گئے سوال سے آمود پرمود کرنے والے سے در کے بھاگنا ہماری عادت نہیں ہے واہ واہ کیا بات ہے جی تو شاد علی پتھان سوال پوچھتے ہیں کہ چوہا بلی سے تو پتی کسے ڈرتا ہے اچھا یہ اپنے بچوں کی نانی کی ممی سے ڈرتا ہے نانی کی ممی سے ڈرتا ہے آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے انہی کا دوسر سوال دیکھو جی آدمی کو بوڑھے ہونے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں پہلی اشاریلی گروپ سے کمزور ہو جائے دوسرا مانسی گروپ سے کمزور ہو جائے اور تیسرا جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا وہ ہے دل سے دل سے دل سے جیسے میں رہتا ہوں ہا 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 سلام سر سلام سر اگلا سوال ہے کشن کڑیچا کی اور سے پروگرام میں گٹار چار چاند لگا دیتا ہے پانچ کیوں نہیں لگاتا بھائی میں تو چھے لگا رہا ہوں اس میں چھے تار ہوتے ہیں بھائی یہ دیکھو واہ کیا کہنے سلکشنا راجونسی دتہ سہیبہ کا سوال ہے پورش کو سو بھاگیاوت بھاو کیوں نہیں کہتے سب سے پہلے تو آپ نے اتنا بڑی آفرشن پوچھا ہے آپ کا میں سواگت کرتا ہوں بہت پیار بھیجتا ہوں اور اس کا اتر میں یہ دینا چاہوں گا کیونکہ یہ دعا دینے سے پورش کو یہ دعا لگتی ہی نہیں ہے اس لئے ایسی دعا دی ہی نہیں جاتی امر گو سوامی اوہو میں تو سوال ہی بھول گیا اب آپ کیا جواب دیں گے میں یہ جواب دوں گا کہ اگلی بار جب آئیں گے تو یاد کر کے آنا نہیں تو میرے کو آپ پر نہیں ملیں گے بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کا مان سنگھ رہا تھوڑ سر سوال پوچھتے ہیں بھروسے کی بھینس پاڑے ہی کیوں پیدا کرتی ہے آپ اس کے سامنے اتنی زیادہ دیر تک بین بجاتے ہی کیوں ہو سریتہ سنگھ کہتی آپ کے پاس ہر سوال کا جواب کیوں ہے ہر سوال کا جواب اس لئے ہے کیونکہ سب لوگ جواب کو کچھرا سمجھ کر کے پھینک دیتے ہیں میری ڈسٹیپن میں وہ میرے کام آتی ہے آج کے دن جگدیش ورمہ جالو کھاٹ سے سوال پوچھتے ہیں اگر آدمی کے سنگھ ہوتے تو اگر آدمی کے سنگھ ہوتے تو بھائی دکانے سنگھ سجانے والی بستوں سے بھری ہوتی کیا کہنے کیا بات ہے کیا خوب کہا اور دیکھئے گا اب اگلا سوال ہے پرس آرام انکھیا کا آپ سوال پوچھتے ہیں اگر پہلے بڑاپا پھر جوانی اور لاسٹ میں بال پناہے تو کیا ہوتا یہ تو سیدھی سے بات ہے برموت بھائی یہ اپنے ایلبم جو ہے وہ الٹی دیکھ رہے ہیں کیا کہنے ویپن کمار کہتے ہیں مجھے شادی سے ڈر کیوں لگتا ہے شادی سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کے ساری ستن ترتا کے سوطر دوسرے کے ہاتھ لگ جائیں گے بالکل صحیح کا جیسے ہمارے لگ چکے ہیں اب دو غلام آپ کے سامنے پیش جی سروج سوال پوچھتی ہیں انگریجی میں ایک لڑکی کو کہتے ہیں شی بہت سی لڑکیوں کو کیا کہیں گے جی شی شی کیا کہیں گے آگلہ سوال دیپو سنگھ کھو کھویا کھویا چاند یہ گانہ کس کے دماغ کی اوپ اچھا یہ تو پرمود بھائی میرے کو کسی حلوائی کے دماغ کی اوپ جی لگتی ہے کھویا کھویا مائی گوڈ بلدیو سنگھ سوال پوچھتے ہیں جگدیش سراد سوال پوچھتے ہیں جیون کیا what is the life life جنبستان سے لے کا شمشان بھومی تک کی یاترہ کا نام ہے بلدیو سنگھ کہتے ہیں یہ روز ڈے کیا ہوتا ہے جو روڑ پر لا دے اس کو روز ڈے کہتے ہیں خوب کرچا کروا دیتا ہے خالتو کا ڈھیک ہے استاد very good آدمی گلاب کریتے گلاب ہو جاتا ہے کوئی کالا گلاب کوئی سفید کوئی گورا کوئی کالا گلاب بلکل آپ جیسا کالا گلاب بانو پرتاب کہتے ہیں مجھے فیس بک والی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا کیا کرو سر جی بڑا آسان سا کام بتا دیتے ہوں آپ کو اٹھئے اپنا فیس دوئیے اور بک پڑھئے جی کرشن نیرہ کہتے ہیں جوگہ سنگھ جی لوگ کہتے ہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور ککشاؤں کا نام کیوں نہیں آتا کیونکہ بڑے سکول کی پہلی ککشا یہی ہوتی ہے چھٹی کلاس پانچ میں تو پرائمری ہوتی ہے کملیش کمار کہتے ہیں تیتر کے دو آگے تیتر تیتر کے دو پیچھے تیتر آگے تیتر پیچھے تیتر بتاؤ کتنے تیتر سب کے سب تیتر ہو گئے بلکل 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 بہت اچھا پریشن پوچھا ہے آپ نے جتنے جیب جگت ہیں سبھی کو سماندھ موک سے کروڑ کا دان دیا گیا ہے جی 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 دنجو چوتیس ہیڈ سے سوال پوچھتے ہیں بجلی بل لائٹ والوں کا کم کیوں آتا ہے سیدھی سی بات ہے جو ہی لائٹ ڈیبارٹمنٹ کے تو ہن کا لائٹ آئے گا ہی بھی تھوڑا ہی آئے گا جی یہ تھے ہمارے وہ سوال جو اب تک ہمارے تمام شوتاؤں نے ہمارے میتروں نے درشکوں نے پہلے لکھ کر کے پوچٹ کیے تھے جوگا سنگ جی کی وال پر واتس اپ پر یا ہمارے اس اکاؤنٹ نمبر پر اس میرے فیس بک اکاؤنٹ پر وہ سارے کے سارے سوال ہم نے لکھ لئے اس بار بھی ہم لکھیں گے جو سوال بچ جائیں گے ان کے جواب دیں گے اب ہم لیتے ہیں آج کے لائیو سوال ابھی آئے ہیں بلدیو پرویٹ سر ہنوانگر سے ہمارے کامریڈ شاہ تھی لال سلام آپ کو تھرکہ رام پرجاپتی آئے ہیں سوال پوچھتے ہیں تھاکرہ رام پرجاپتی تھاکرہ رام پرجاپتی سوال پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے ہاں ابھی بتایا تھا نا جنم سان سے لے کر شمشان گھار سکھ کے بیچ کی یاترہ شلندر چوہان کہتے ہیں آپ کو نمستے کرتے ہیں نمستے سوال تو نہیں آترام برکالی سے سوال پوچھتے ہیں مد ہوشی کے لئے ہوش جروری ہے کیا نا 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 ہوش ضروری نہیں ہے مد ہوشی ہے تو مد میں ہی مست رہیے ہم ہم جیسے ہم ہیں کیا کہنے مکیش چوثار اور مکیش کمار ہمیں دیکھ رہے ہیں دونوں کو نمسکار سوال دھتر وال ہمیں دیکھ رہے ہیں رام رام کہتے ہیں رام رام آرون خام خواہ ساوائے ہیں گنگنگر سے سواگت منزل جیے یہ پوچھتے ہیں کی منزلیں اپنی جگہ ہیں رازتیں اپنی جگہ ہیں بڑھ کر کوئی ساتھ نہ دے دل بھلا یہ کیا کرے جوگہ سنگھ جی آپ بتاؤ جوگہ سنگھ جی آپ بتاؤ دل کا کام آرڈر دینا ہے اور وہ پیروں کو آرڈر دے گا پیروں کو کام ہے منزلوں کے اوپر چلتے رہنا آگے بڑھتے رہنا پکیرہ چل چلا چل جی جی بہت صحیح کہہ شیلندر شیلندر چوان کہتے ہیں تھنڈا آنکھ تھنڈا ہی کیوں ہوتا ہے گرم کیوں نہیں کیوں کہ ہے تھنڈا پیتے ہی اندر ڈنڈا بزتا ہے ستی شرما رگنات پورا سے لکھتے ہیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہو جو ہم بولتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں 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 آپ جی اچھا پورا سوال ہو رہے کیا بھی نہیں بس یہ تھا جی کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جو ہم جو بولتے ہیں وہ ہی صحیح ہے نہیں یہ بات نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے بہت کچھ ہے اب یہی دیکھ لیجی پرمود بھائی آدمی کے سینگھ ہوتے تو اس کے کتنے جواب دے دیے میں نے ہم سوال بہی اتر ہر بار بدل جائے گا کوئی نہ کوئی نہیں جی جاتی ہے جی بلکل 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 ہمارے استاد بہت پرانے گروہ ہیں بچ کریں نا آنکھ ہی پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں پر کرپا کرنا میرے باپ مجھے کچھ سامت کرنا میں تو ڈرتا ہوں توبہ تین بار توبہ بہار سنگھ ہم سے نمسکار کرتے ہیں اور بڑا سارا نمستے بیجا ہے پریم کمار اڈکھیا نے اندراج جاکڑ جی رادی رادی جی ستی شرمہ رغنات اللہ لکھتے ہیں کہ آپ بھی بہت بہت آدمی ہو بہت مہار آدمی ہو ایسے ہی لکھ دیا ہے تو ایسے ہی ہم ہم نہیں انہوں نے صحیح بات لکھی ہے کیونکہ یہ مہانتا ہے وہ ان کے پیار نے بنائی ہے جی جی شیلندر چوہان صاحب کا سوال ہے کہ مرے ہوئے ویکتی کے بارے میں شت شت نمن کیوں بولتے ہیں اس لیے ہے کیونکہ جب ہم اس استطیقے میں پہنچیں تو لوگ ہمیں بھی نمن کریں جی مکیش ستھار لکھتے ہیں قید صاحب رموت جی اور سبھی شوتاؤں درشکوں کو ہولی کی بہت بہت ہاردک بدای امام شب کامنا ہے چل اکیلا چل اکیلا کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بتائی آپ یہ سوال آپ سے مکیش ستھار ڈھانی ڈال کھا نور سے یہ بہت ہی اچھا پروشن ہے جب آدمی اکیلا چلتا ہے تو بہت دور تک نکل جاتا ہے بھیڑ میں چلتا ہے تو اکیلا رہ جاتا ہے بے شک بے شک صحیح کا آپ نے وکرم گدارہ کہتے ہیں مانک جمارہ کتنے سال کا ہونا چاہیے مانک جمارہ کتنے سمیہ کا ہونا چاہیے اچھا یہ سوال ہے ان کا تو بھئی اس کے لیے کوئی سمیہ سیمت ہے نہیں ہے جتنی ڈوٹیا آپ کے لگائی ہے جیسے ہی وہ پوری ہو گئی تو آؤٹ کر دیا جاؤ گے جیسے میرے سال سال ہو گے تو میرے کو آؤٹ کر دیا گیا فرموت کے ہو جائیں گے تو آؤٹ اس کو بھی کر دیں گے بلکل بلکل یہ دنیا یہ میں فل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں جواہ سنگھ جی پکچر رک گئی ہے اگر ریکارڈ ہو رہی ہے آپ جواہ دے دیتا ہوں آہ 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 بھلے ہی دنیا آپ کے کام کی نہ ہو لیکن آپ تو دنیا کے کام کے ہو نا آہ 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 لال سلام بہت بہت لال سلام اور بلدیو پروید کہتے ہیں جلدہی بیواغ کو جن سواستیہ بیانتریک بیواغ کہنے کا کیا مطلب ہے تاکہ وہ جنتا کے سواستے کریے اب ان کا انجن ٹھیک کرتا رہے جی شیلندر چوان کہتے ہیں کوئی بھی آئٹم پیسے کے بدلے کیوں ملتا ہے نہیں بھینے پیسے کے بھی مل رہے ہیں نا ماں کا پیار بہن کا پیار بھائی کا پیار پرموت شرما کا پیار آشیرواب سب کچھ مل رہے ہیں آرے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو سر یہ تھے آج کے تمام سوال جو ہمارے میتروں نے بھیجے اس بھی زراجیش شرما سارسوت ہمیں رائے سینگر سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑے ہیں انہوں نے آپ کو نمسکالی کر کے بھیجا ہے آشیرواب اور باقی تمام سوال جواب ہو گئے ہیں کوئی قدو کا جو رہ گیا ہے اس کو اگلے پروگرام میں لے لیں گے لیکن پھل وقت یہ جرور کہیں گے کہ آپ جائے گا نہیں جوگا سنگھ جی ابھی آپ کو کورونا کے بارے میں اور ہولی کے بارے میں بتائیں گے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہولی کیسے کھیلنی ہے کہ سر پلیز تھوڑا سعودانی کے دو ایک گر بطا دیجئے تاکہ تھوڑا سرکشا ہو جائے تھوڑا جاگ رکتا آ جائے ہاں ہاں ایسا ہے کہ موبائل آن کیجئے اپنے مطلوں کے ساتھ ویڈیو کال کیجئے اور رنگ لگا دیجئے ہولی ہو گئی ہی ہولی ہی ہولی چلیے تو یہ ہمارا پروگرام تھا بہت بہت دنیا بہت ہی آنند آیا میرے کو بھی جی سر بہت ہی آنند آیا اور جتنے بھی شروطہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں لائک جڑے ہیں یا بعد میں بھی اس کارکرام کو دیکھیں گے ان سب کے لیے میں اگریم شک کامناہ بدای دیتا ہوں اور آشیرما دیتا ہوں اور یہ نمیدن کرنا چاہوں گا کہ اس کارکرام کو پرموش شرما کی وال پر میری وال پر اور میرے فیس بک پیج پر بھی تھوڑی دیر میں آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کومنٹ میں اٹھپٹے سوال ضرور لکھیں تاکہ آنے والے کارکرام ہمارے بدستور چلتے رہیں آپ کے نام کے ساتھ ایک بات اور پرموش جی میں کہنا چاہوں گا جی سر جتنے بھی یہ سوال آ رہے ہیں ہمارے ان کو میں ایک پستک کے روپ میں سنکلیت کرنا چاہتا ہوں پستک کے روپ میں سنکلیت کرنا چاہتا ہوں اور جن لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ان کے نام کے سہیت ان کے سوال اس کے اندر شامل کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں اور سبھی اس کے لیے بھی تیار رہیں بہت بہت دنیاوات شب کامنا میری تک بہت بہت دنیاوات جو مطر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پرتیگروہ رات آٹھ بجے میری یا جوگہ سنگ کیت صاحب کی وال پر جائیں آپ کو پروگرام آتیار ملے گا آپ اس پروگرام میں شامل ہوئیے اور اس بیچ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کیت صاحب کے واتس اپ نمبر پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور ان کے اس فیس بک اکاؤنٹ پر سوال پوچھ سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو صاحب وہ اس کے لیے بہت بہت دنیاوات کی آپ نے شو دیکھا اب تو میں اور کیت صاحب آپ کو ہولی کی ایک بات پھر سے شب کامنا دیتے ہیں اور کرونا سے بچ کے ہولی کھیلیں اس بات کی ہم آپ کو تاقید کرتے ہیں تو پھلال نمسکار پرنام